ہیلو کسان بھائیوں میں سمرن جی سنگھ سوارت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے جو کوشہ 17231 جو گنے کی نئے قسم آئی ہے اس کے وارے میں جانیں گے یا جو قسم ہے کیسی ہے یعنی کی اس کی جو وشیستائیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کے ساتھ ساجیبی یعنی کی اس کی جو کمیاں ہیں وہ کیا ہیں پہچان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا یعنی کہ اگر آپ کہیں اس کا بیجے لینے جا رہے ہیں تو کیسے پہچانے کی یا آپ کا جو گنہ ہے یا آپ کو جو مل لہا ہے وہ 17231 ہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں سب کو جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوں تو کرپیا ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے کسان بھائیوں مد بھولیے گا کسان بھائیوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ یہ جو پورا کلمپ ہے یہ کسامیں 17231 کا ہے یعنی کہ سنگل بھڑ سے کسامیں گنے کو یہ لگایا گیا تھا یہ پورا ایک کلمپ ہے یعنی کہ ایک بھڑ سے جو ہے اتنے گنے جو ہیں ہمارے بنے ہوئے ہیں اور دیکھ رہوں گے سبھی گنوں کی جو موٹائی ہے وہ ایک سار ہے اور گنے کی جو لمبائی ہے وہ بھی کسامیں کافی اچھی چل رہی ہے اور جو موٹائی ہے گنے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ سار بات کریں کہ اس میں سب سے خاص بات کیا ہے اگر ہم لوگ اس پریاتی کی جانے سب سے بڑی خوبی اس پریاتی کی قسمیں یہ ہے کہ اس میں بیعت کافی اچھا یعنی کہ جو کلے ہیں وہ اس پریاتی میں آپ کو بمپر دیکھنے کو ملیں گے بیعت آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اگر آپ انگ جو قسموں سے اس کو کمپیر کریں گے دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کی جو انٹرنوٹ ہیں وہ بھی کافی لمبے لمبے رہتے ہیں جیسے کہ یہ تھوڑا نیچے والے انٹرنوٹ ہیں اس لئے چھوٹے ہیں اوپر والے جتنے انٹرنوٹ ہیں کہ ہم کافی لمبے لمبے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لمبے انٹرنوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی جو گناہ پر جاتی ہے کسان بھائیوں یہ لمبائی بھی کافی اچھی پکڑے گی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہوں کافی اچھے خاصی جو ہے گناہ لمبائی بھی پکڑ رہا ہے یعنی کہ لمبے انٹرنوٹ ہونے کا مطلب اس کی لمبائی بھی اچھی جائے گی اس کے ساتھ سر کسان بھائیوں اس میں جو تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کا جو اگولا ہے وہ کافی حراب بھرا رہتا جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گے کافی حراب بھرا اس کا اگولا ہے وہ کہیں بھی آپ کو اس میں روگ یا کیٹو کا آخرمن اس میں نہیں دیکھنے کو ملے گا کوئی نئی پر جاتی ہونے کے وجہ سے اس میں جو رسیسٹنٹ پاور ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پہچان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے سب سے بڑی پہچان تو آپ جو ہے گننے کی کلر سے کر سکتے ہیں جہاں گننے کی پتیاں پہلے سے اتری ہوں گی تو وہاں جو ہے آپ کو گننے کا کلر کچھ اس طرح سے جو ہے نجر آئے گا یہ ذکھوں گے کچھ ایسا کلر جو ہے آپ کو گننے کا نجر آئے گا جہاں سے پہلے پتیاں اتری ہوں گی اور جہاں آپ گننے کی تاجی پتیاں چھڑائیں گے وہاں جو ہے گننے کا کلر جو ہوگا کچھ آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا ہلکا پیلا پن جو ہے گننے میں آپ کو نجر آئے گا یعنی کہ جہاں آپ تاجی گننے کی پتیاں اتاریں گے وہاں جو گننے کا کلر ہے وہ آپ کو ہلکا پیلا نجر آئے گا اور جہاں گننے کی پتیاں پہلے سے اتری ہوئی ہیں وہاں جو ہے آپ کا گننے کا کلر کچھ اس طرح سے جو ہے ہرے پن میں جا آپ کا گناہ آپ کو نجر آئے گا ایک تو یہ پہچان ہے دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو آئی بڑھ ہوتی ہے یعنی جو گنے کی آنکھ ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ رہوں گے ہلکا قسمت تکونی یعنی کی تربوشی کے اکار کی جو ہے جیسے کی ہمارا دل ہوتا ہے ہٹ ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے گنے کی آنکھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگلی پہچان یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی کسامیں دیکھنے کی جتنے بھی انٹرنوڈ ہیں جہاں سے یہ ایک جوائنٹ ہے جیسے یہ پوری ہے جہاں جب ختم ہو رہی جہاں بیٹھی ہے اس کے بارے میں پھر اوپر اوبھار ہوگا پھر یہ جہاں سے نئی پوری سٹارٹ ہوتی وہاں سے پھر یہ نیچے سے کسام دبی ہوگی پھر اوپر اٹھے گی ایسا لگتا جیسے کہ یہ کسام جتنے بھی ہیں گنے یعنی جتنی بھی پوریاں ہیں ایک دوسرے میں کھانچوں میں فسی ہیں اس حساب سے آپ کو یہ کسام جتنے بھی نجر آئیں گی اس حساب سے جو ہے گنے کی آپ کسام میں پہچان کر سکتے ہیں اور اگولا آپ کے اکر بات کے اگولا اس کا کسام جتنے بھی آپ دیکھ پا رہوں گے کافی ہرہ بھرہ اس کا اگولا آپ کو نجر آئے گا کہیں بھی گنے میں آپ کو کانٹے نجر نہیں آئیں گے نہ لیپشیت پہ نہ ہی پتیوں پہ اور اس کی جو لیپشیت ہوتی ہے کسامیوں ہلکا آپ کو جب گنہ میچر ہو جائے گا جیسے جیسے تو یہ آپ کو یہاں ہلکا بینگنی پن یا کسام گلابی پن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کو لیپشیت میں نجر آئے گا یہ تو ہوئی اس کی پہجان اب بات کرتے ہیں کہ اس پرجاتھی کی کمی کیا ہے کہ اگر ہم لوگ کمی کیس کی جاننے بات تو کسام حفظہ بڑی اس پرجاتھی کی جو کمی ہمیں جو لگی ہے کہ اس پرجاتھی میں جو بیعت ہے وہ کافی ادھیک ہے جب گنے میں کسام میں بیعت کاسی ادھیک ہوگا تو اس سے کیا ہوا گنے آپ کی اتنے موٹے نہیں ہو پائیں گے جتنا آپ چاہتے ہیں کیونکہ سب ہی جو گنے ہیں کسام میں موٹے نہیں ہو پاتے ہیں اگر آج زیادہ بیعت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کا نیوان یہ کر سکتے ہیں جب آپ کو گنے تقریباً آگا پانچ چھے ٹلر آپ کے ہو جائیں تاب آپ گنے پر اوپر مٹی چڑھا دیں جب آپ مٹی چڑھا دیں گے تو جو اناوشک جو ٹیزرنگ ہو رہی ہے وہ کسام میں رک جائے گی جس سے آپ گنے جو ہیں موٹے ہو سکتے ہیں یعنی کی تھوڑا پیجاتی میں بیعت دیکھیں اگر آپ بیعت کو اچھے سے کنٹرول کر لے گے تو یہ کسام پرجاتی جو ہے اچھی ثابت آپ کے لیے ہو سکتے ہیں پر انتو اس کا جو ریلٹ آئے گا ابھی دو تین سال کسام میں اس کے لگیں گے جیسا اس پیجاتی کا کسام میں اتپادن آئے گا یہ ہمارے چینل کے مادیم سے آپ کو بتا جائے گا ابھی اس کی جو پیڑی آئے گی جب کسام کٹائی ہوگی تب ہی آپ کو جو ہے بتا جائے گی کہ اس کی پیڑی کیسی ہے اس کا اتپادن کیسا ہے پر انتو ابھی تک جو گنے کا جو میں نے آپ کو بیورہ بتایا وہ ابھی تک کا اس کا ریلٹ ہے کہ کیسا جو ہے اس ہمیں اس کا پروفارمنس چل لہا ہے یدی آپ کے جانے کا بھی پسند آئی ہو تو کرپے ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کا نامت بھولیے گا دھنیواد